نیا نام سن رہے پانی بھی پاگل ہوتا ہے ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ حاصل میں یہ وائن ہے شراب ہی ہے اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے اس نام سے اس کو سرف کیا جاتا ہے زیادہ نشہ نہیں آتا زیادہ نشہ نہیں آتا بلکل ریلیکس ہو کر کہ آپ سفر کر سکتے ہیں یہ دنیا کو تھوکا دینا ہے میرے عزیزوں مجھے ہو بات یاد آتی ہے ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابن تھا وہ یہاں کا نہیں ہے آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے اس کو بھی دی گئی اس نے کہا منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات سی لیکن اس نے کہا ایم اے مسلم یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے چوبتا ہے اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایروسٹیس تھی اس نے کہا یہ کونسی بات ہوئی سارے پیسنجر پی رہے زبردستی اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں نہیں پینا ہے مت پیجئے یہ کیوں کہ کہ آئے میں مسلم اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا پیو گے سو گے آرام سے سفر کٹے گا اس نو جوال مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں یہ شراب ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤں پہلے پائلٹ کو پلاؤں پائلٹ کو آپ شراب سرب کرتی ہیں اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہے لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہیں کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے ابھی نہیں پیے گا اس نو جوال نے کہا تجھے پتہ نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے شرک بھی کر سکتا ہے اس لیے ذہن پر پردہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں جب نشے میں آئے تو گالی دیا نشہ اترا تو محبت کیا بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں شراب کی نہوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو ہندو عورتیں بھی اگر جوج رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مسیبتیں تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے ہیں جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں سب شراب میں لگاتا ہے میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی